اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایمان جاب انفرمیشن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پنجاب پولیس سیلیکشن پراسیس فیز 3 سے متعلق ہے اس ویڈیو میں آپ کو ڈرائیور کانسٹیبلان سے متعلق مکمل معلومات شیئر کروں گا کیونکہ ڈرائیور کانسٹیبلان کی برتی کے لیے الہتہ اپلیکیشن فارم ہے اور وہ فارم بھی پنجاب پولیس کی طرف سے اپلوڈ کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر فارم فلنگ کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے فارم فل کرنا ہے اور ساتھ میں کون سے ڈاکومنٹ لف کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے اپنا اپلیکیشن فارم جمع کرانا ہے اور کہاں جمع کرانا ہے یہ تمام تر معلومات اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والوں آپ سے تو اگر آپ ایون جابز انفرمیشن پر نئے ہیں یہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور مستقبل میں ایسی اپ ڈیٹس یا انفرمیشن ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے آپ کے ساتھ اشتہار شیئر کر دوں ٹریور کانسٹر ایبلان کی برتھی کا اور ان کا فیزیکل کریٹیری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 21 سے 30 سال ان کی ایج لیمٹ ہے اور قد کے لیے میل کا 5 فٹ 7 انچ ہے اور خواتین 5 فٹ 2 انچ ہے اور میل کے لیے چیست جو ہے وہ 33 نارمال ہے ساڑھے 34 جو ہے وہ سٹریچڈ ہونی چاہیے پنجاب بھر سے اپلائی کر سکتے ہیں تعلیم کسی بھی بورڈ سے میٹرے کی سرٹیفیکیٹ ان کے پاس ہونے ضروری ہے اور ساتھ میں ڈرائیونگ لیسنس بھی لٹی وی کا ہونا ضروری ہے جن لوگ کا ڈرائیونگ لیسنس نہیں ہے وہ اب اپلائی نہیں کر سکتے تجربہ کی بات کرتے ہیں تو لٹی وی کا یہاں پر تجربہ بھی مانگا گیا ہے کہ دو سالہ تجربہ بھی ہونا چاہیے لیسنس کے بعد تو آپ نے جہاں پر بھی کام کیا ہے ان سے تجربہ کا سرٹیفیکیٹ بنوالیں گے اس کے بعد جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امیدواران کا ڈرائیونگ ٹیسٹ میکینیکل ٹیسٹ اور ہائی وی کورڈ ٹیسٹ بھی لیا جائے گا یعنی آپ کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے ڈرائیونگ کروائی جائے گی آپ سے بقیدہ طور پر اس کے بعد دوڑ ہوگی میل کے لیے قابلیت کی معلومات باقی یہاں پر جنرل انسٹرکشنز ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ان کا ڈاؤن لوڈ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ یہ ایڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جیفن سکرین پر نظر آنے والا ڈریور کانسٹیبلان کی برتھی کا فارم جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہی جاری ہوا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر آخری تاریخ آپ دیکھ لیں کہ پندرہ نومبر دوزر بائیس اس کی آخری تاریخ ہے فارم جمع کرانے کی آپ نے فارم مال تمام ڈاکومنٹس پندرہ نومبر دوزر بائیس سے پہلے پہلے جمع کرانا ہے کس طریقہ کار سے آپ نے فارم فل کرنا ہے تو آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ فارم کا یہ طریقہ کار دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی کنفیوجن نہیں ہوگی اور آپ روان طریقے سے یہ فارم فل کر سکیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ فارم دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ اول ہے اور دوسرا حصہ اس کا دوم ہے دون حصے آپ نے فل کرنا ہے اور کس طریقے سے فل کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں نمبر ون پر تصویر کا جو سیکشن ہے آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے ایک تصویر یہاں پر جسمان کرنی ہے اور آٹھ تصویر الہدہ سے آپ نے لف کرنی ہے فارم نمبر آپ نے نہیں لکھنا یہ دفتری استعمال کے لئے ہے اب حصہ اول چور ہوتا ہے اس میں تمام تر روٹین وائز جیز ہیں جیسے کہ اپنا نام ولدیت قوم آپ کا والد کا پیشہ محکمہ اگر آپ کا سرکاری ملازم ہے تو محکمہ کا نام لکھیں گے اور پرائیویٹ ملازم ہے تو آپ پرائیویٹ ملازم کا لکھ دیں گے اور اگر یہاں پر مزدور ہیں تو مزدور لکھیں گے اگر کاشتکار ہیں کاشتکار لکھیں گے یعنی جو بھی ان کا پیشہ ہے وہ اپنے ٹھیک سے لکھنا ہے مذہب تعلیم کومیشن اختی کار نمبر ڈومیسائل نمبر کومیشن اختی کار نمبر ڈیشز لکھیں گے ڈومیسائل نمبر لکھیں گے ڈومیسائل کے اوپر ہوتا ہے زلہ کا نام لکھیں گے تاریخ پیدائش اپنی لکھیں گے موجودہ عمر لکھیں گے کتنے سال ہیں کتنے ماں اور کتنے دن اب تک ہو گئے ہیں اب پوائنٹ نمبر چار دیکھ لیں کہ برائے فوجی اگر آپ فوجی نہیں ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اگر آپ فوجی ہیں تو اس کے اوپر اپنی سرویس کے مطابق تمام تر معلومات درج کریں گے اس کے اوپر پوائنٹ نمبر پانچ دیکھ لیں کہ ڈرائیویک لیسانس نمبر ہر ڈرائیویک لیسانس کے اوپر نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے اوپر ایم این ایم ایچ اور ساتھ میں ڈیش ہوگی اور پھر کچھ فگر ہوں گے جو بھی ہو وہ آپ نے سیم ایز لکھ دینا ہے یہ آپ کی تصویر کے اوپر لیسانس نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے قسم لیسانس لکھنا ہے یعنی موٹر کار ہے یا ال ٹی وی ہے یا ایٹی وی ہے جیسا بھی ہے وہ آپ نے اس کا لکھنا ہے تاریخ اجرا کس ڈیٹ کو یہ ایشو ہوا ایشو اس ڈیٹ اس کی لکھی ہوتی ہے اوپر وہ آپ نے لکھ دینی ہے جاری کنندہ آتھارٹی یعنی کہ زلہ اگر آپ کا کوئی زلہ یعنی کہ جو بھی آپ نے جہاں سے بھی لیسانس بنوائے ہیں اس زلے کا آپ نام لکھیں گے اور یہ دو آخری پوائنٹ جو ہیں یہاں پر تاریخ انڈوسمنٹ قسم انڈوسمنٹ یہ ان کے لیے ہیں جو انہوں نے اپنا لیسانس اپگریڈ کریا ہے یعنی کہ پہلے ان کا اگر موٹر کار کا تھا آپ انہوں نے LTV بنوائے ہیں تو اس لیسانس کے اوپر لکھی ہوتی ہے وہ ڈیٹ تو آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے کہ تاریخ لکھنی ہے کس ڈیٹ کو آپ کا لیسانس اپگریڈ ہوا تھا اور قسم یعنی موٹر کار سے LTV میں ہوا تھا یا موٹر کار سے LTV سے LTV میں ہوا تھا وہ اپنے قسم لکھنی ہے اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر چھے دیکھ لیں کہ برہ سرکاری ملازم اگر سابقہ ملازم تھے آپ کہیں پر بھی درجہ جہارم کے تھے ساتھویں سکیل میں چھٹے سکیل میں تھے اب یہاں پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے کوائف لکھیں گے اور اس کے بعد ساتھویں نمبر پر اپنا پتہ لکھیں گے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر آٹھویں مستقل پتہ لکھا ہوا ہے اگر یہ سیم ہے تو آپ سیم لکھ دیں گے صرف اور موبائل نمبر آگے ایک ہی موبائل نمبر ہے تو ایک جگہ پر یہ لکھ دیں گے نوے نمبر پر والد یا دادا پولیس ملازم ہے تھا تو اس کے مکمل کوائف اگر یہ آپ کے والدین یعنی کہ والد یا دادا پولیس ملازم تھے تو آپ نے ان کا مکمل کوائف لکھنے ریٹائر ہیں ریٹائر آگے لکھ دیں گے اگر حاضر ہیں تو حاضر لکھ دیں گے آگے یہاں پر دسوں نمبر اہم ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے دو مواززین کے نام و مکمل پتے جن سے مندرجہ والا کوائف اور امیدوار کے کردار کے بارے میں تصدیق کی جا سکے آپ اپنے محلے کے کسی بھی یعنی کہ محلے یا علاقے کے کسی بھی دو افراد کا یہاں پر نام ان کا فون نمبر یہاں پر درج کر سکتے ہیں یعنی کہ نام لکھیں گے ان کا والد فلان لکھیں گے اور آگے سکنا لکھیں گے فلان فلان یعنی کہ نام ہو جائے گا ان کا والد ان کے والد کا نام اور سکنا یعنی جہاں کے ایریے کہنے ہیں وہ مکمل پتہ آگے لکھ دیں گے اور ان کے بعد آگے فون نمبر لکھ دیں گے بے پر دوسرے بندے کا اسی طرح سے لکھیں گے اور ان کا آگے نمبر لکھ دیں گے آگے حلب نامہ ہے دسخط کریں گے اس کے بعد انگوٹھے کا نشان لگائیں گے آپ بہتر ہے کہ لیفٹ تھم لگا لیں یعنی کہ بائیں انگوٹھے کا نشان لگا لیں تو اوکی ہے کچھ ہدایات ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک حلف نامہ یہاں پر اس کے بعد کچھ ہدایات ہیں اس کے بعد کچھ ہدایات ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں حصہ دھوم یہ دفتری استعمال کے لیے آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں لکھنا اور اس کے بعد آگے اگر آپ چلتے ہیں رول نمر سلپ کا سیکشن ہے اس میں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں پر ایک تصویر آپ نے لکھنی ہے اپنا فارم نمبر آپ نے چھوڑ دینا ہے اپنا نام لکھنا ہے انہیں ولدیت لکھنی ہے شراختی کا نمبرہ اپنا خود لکھنا ہے زلہ کا نام بھی خود لکھنا ہے دسخط و مہر والی جگہ ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد رول نمر سلپ اگلے پہ بھی آپ نے یہی لکھنا ہے فارم نمبر چھوڑ دینا ہے تصویر لگانی ہے اپنا نام لکھنا ہے ولدیت لکھنی ہے شراختی کا نمبر لکھنا ہے زلہ کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر آخر میں دسخط و مہر چھوڑ دینا ہے اس میں بھی ایسے ہی کرنا ہے اب یہاں پر کچھ ہدایات ہیں یہ میں آپ کو کلیر کر دوں اس کے بعد کچھ ڈاکومنٹس کے نام دیئے گئے ہیں کہ آپ آپ نے یہ ڈاکومنٹس لازمی لگانے ہیں اس درخواست فار میں جب آپ درخواست فار مکمل کرنا ہے اس کے ساتھ تمام تعلیمی اصناد سکونتی سیٹیفکیٹ یعنی کہ آپ کا ڈومی سیل اور شناختی کارڈ کی کاپی ان سب کی کاپیز ڈرائیونگ لیسنس کی کاپی کریکٹر سیٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ یعنی کہ کسی بھی گزٹیٹ افیشنر سے آپ نے ٹیسٹ کرانے تین تین صاف ستری کاپیاں یعنی کہ تین تین ہر ایک چیز کی فوٹو کاپیاں ان کی ہوں اور آٹھ حدد تصویر پاسپورٹ سائز فوٹو گراف یعنی کہ آپ کی آٹھ حدد تصویر ان چسپا کی ہوئی فوٹو سے الگ ہوں گی ساب کا فوجی اگر ہوں گے تو اپنے ڈسٹیار سیٹیفکیٹ کی تین حدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں لف کریں گے اس کے بعد اپنے فیملی قواہف لکھیں گے اور امیدوار فارم پور کرنے کے لیے بال پوائنٹ کا استعمال کرنے آپ نے کچھی پینسل کا استعمال نہیں کرنا پین کا استعمال نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں برتھی پروگرام کے مطالق شیڈول مرتب کر کے دفتر پولیس موٹر ٹرانسپورٹ ونگ پنجاب ٹو تھری سکس فیروزپور روڈ لاہور کے باہر عویزہ کیا جائے گا اور امیدواران بزاتے خود ذمہ دار ہوں گے کہ وہ برتھی شیڈول کے مطابق برتھی کا عمل کا حصہ بنے اس کے علاوہ کوئی سپیشل اطلاع نہ دی جائے گی اور اس سے اسلام کوئی عذر بھی قابل قبول نہ ہو جب آپ فارم فل کر لیں تو آپ نے اس فارم کو تصدیق شدہ فوٹو کا پیا یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور مبلک پچاس روپے یہ فارم فیس ہے آپ نے یہ ایڈریس بھی آگے آپ کو بتایا گیا اس ایڈریس پر آپ نے بھیج دینا ہے اور خود جمع کرانا ہے بہتر ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو آگے پروسس کا بھی بتا دیا جائے گا اور اس طرح سے جو بھی اپ ڈیٹ انشاءاللہ مجھے محصول ہوتی رہے گی وہ ایون جابز انفرمیشن کے ذریعے آپ تک شیئر کی جاتی رہے گی اپلیکیشن فارم اور اس اشتہار کا ڈاؤنلوڈ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے آپ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹنگ بلا لیجئے گا اور اس اشتہار کو بھی آپ توجہ سے ریٹ کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی جو اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے مجھے جا دیجئے اللہ حافظ